بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ہنا حمید اور آج پہ ریکنے ولوگ کے ساتھ آپ کی حد مند میں حاضر ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ میرے ہزبینڈ اب کافی بہتر ہیں ان کی طبیعت کافی بہتر ہے اور اب انہوں نے جو ہے وہ جوب پہ جانا ہے تو اس لیے میں ان کی وردیاں جو ہے وہ پریس کر رہی ہوں دو وردیاں ان کی تو دونوں میں پریس کر کر رکھ رہی ہوں میں نے کہا ان کو مشکل نہ ہو تو یہاں پہ ان کے ٹیگز وغیرہ نہیں لگے میں نیم ٹیگ دکھانا علاو بھی نہیں ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ نہیں لگائے ہوئے تو آپ کو میں یہاں پہ ایسی وردی دکھا رہی ہوں صرف اور یہ والا ہم سپری یوز کرتے ہیں وردی کے لیے تو بہت اچھے سے پریس ہو جاتی ہے وردی بلکل ایسے لگتا کہ آپ نے باہر سے کروائی بھی ہو اور بس یہ میرے ہزبینڈ جو ہے وہ نیکس ڈی جو ہے وہ فس ٹائم جب سے ٹھیک ہوئے ہیں تب جا رہے ہیں اپنے کام پہ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ان کا کلپ لے لیتے ہیں یہ اپنے کام پہ جا رہے ہیں اپنی جوب پہ جا رہے ہیں صبح پانچ بجے کا ٹائم ہے تو بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہیں بیساکی کے ساتھ چلتے ہیں بیساکی کے بیرے تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا وہ ان کا پاؤں جو ہے وہ لڑکھڑایا ہے تو مشکل ہوتی ہے بیساکی کے بغیر لیکن یہ کہ وہ بیساکی لے کے ہی جوب پہ جا رہے ہیں آج کل تو تاکہ مشکل نہ ہو ویسے چل لیتے ہیں بیساکی کے بغیر لیکن یہ کہ بیساکی کے بغیر اب نہیں چلتے باہر جب لمبی واؤک کرنی ہوتی ہے تو اس لئے وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں اپنی بیساکی ضرور ایک بیساکی کے ساتھ تو یہاں پہ ہمارے جو بیگز بغیرہ بھی ریڈی ہیں تقریبا تقریبا لاس ابھی پیکنگ رہتی ہے ہماری تو انشاءاللہ ہم پاکستان جا رہے ہیں تو اس سے پہلے پہلے ہم لوگ ڈرائی فوڈ کی شاپ پہ آئے تھے کچھ ڈرائی فوڈ میں چاہیے تھا تو وہ لینے کے لیے آئے تھے تو یہاں پہ ابھی ہم لوگ ڈرائی فوڈ لینے آئے ہیں تو میں نے سچا کہ تھوڑا سا کلپ آپ کے لیے پیڑال لیتی ہوں آپ کو شیئر کرتی ہوں یہاں پہ یہ ایرانی شاپ ہے یہاں پہ ہم لوگ ڈرائی فوڈ لیتے ہیں تو چلیں آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں یہ ٹوفی وغیرہ لگی ہیں میں دیکھیں کبھی مزے مزید کی ٹوفیز ہیں تو کھان سے ہم آپ پہ بل بنا رہے ہیں تو میں نے سوچا چلو میں ٹھوڈ سی ویڈیو بنا لوں یہاں پہ یہ دیکھیں چلیں آپ کو لے کے چلتی ہوں بیٹھتے ہیں ہاں پہ ہم سب بل بنوا رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ڈرائی فوڈ لینے کے بعد لولو میں آئے ہیں لولو سے ہم نے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لینی تھی تو اسی گروشی پر غیر لینی تھی اور یہاں پہ ہمیں ایک تھرمس چاہیے تھا تو یہ تھرمس بھی میں ڈھونڈنے کے لئے آئے تھی لیکن وہ تھرمس مجھے نہیں ملا لیدر کے کور والا تھرمس کافی پہلے یہاں پہ ہوا کرتا تھا لیکن یہ کہ ابھی اس وقت نہیں ہے تو میں یہاں پہ یہ ڈھونڈ رہی ہوں کہ کیا پتہ مجھے وہ مل جائے باقی بہت قسم کے یہ آپ دیکھیں تھرمس تھے لیکن وہ جو میں ڈھونڈ رہی تھی لیدر کے کور والا وہ کافی دیر گرم رکھتا ہے پانی کو تو وہ باقستان میں چاہیے تب ابھی کو تو ان کے لئے لینا تھا لیکن یہ کہ مجھے ملا نہیں تو اس لئے پھر جو ہے میں ان کو دکھا رہی تھی کہ بھی یہ دیکھیں یہاں پہ تو یہ والے سارے ہیں پر لیدر والا نہیں ہے تو بس یہ سارے میں ان کے لئے بھی ویڈیو بنا رہی تھی اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی تھوڑا سا شیئر کر لیں اور اس کے بعد تھوڑی سی ہم لوگ کو سبزی وغیرہ چاہیے تھوڑا گروسری کرنی تھی تو وہ کی ہے تھوڑا سمان لیا ہے گھر کا اور جو ہے یہاں پہ مجھے یہ ہری مرچے بڑی اچھی لگ رہی تھی ترہ ترہ کی ہری مرچے پڑی تھی ریڈ مرچ بھی تھی لال والی بھی تھی تو بڑی اچھی لگ رہی تھی تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے سبزی تو میں اس کی ویڈیو ضرور بناتی ہوں تو بس یہ دو تین چیزیں ہی تھی ہم لوگوں نے یہ دو تین چیزیں لینے تھی دہی آٹا اور کچھ سبزی وغیرہ اور بس یہی ویڈیو چیزیں تھی تو یہ ہم لوگوں نے لیے اور بس اب ہم لوگ گھر اپنے واپس جا رہے ہیں اس کے بعد تو رستے بھی ہیں جو ہے مجھے یہاں پہ یہ بائیکس بڑی اچھے لگی تھے تو میں نے سوڑا سین کا بھی کلپ لے لیا بڑی اچھے لگ رہے تھے تین بائیکس تھے بڑے پیارے تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ یہ بھی سوڑا سا شیئر کر لیں تو میں اپنے عزبن کے ساتھ آئی بھی تھی نکلی بھی تھی تو آپ بھی لوگ جو ہے وہ گھر پہ ہی تھے تو میں بس تھوڑی دیر ٹائم کے لئے نکلی ہوں میں نے کہا میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ لے لوں جانے سے پہلے پہلے اچھا پھر نیکس ڈے جو ہے وہ آ کے میں نے جو ہے وہ کڑی بنائی ہے میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے پاکستان جانے سے پہلے پہلے لڑکوں کو جو ہے وہ کڑی بنا کے دے جاؤں میں کڑی جو ہے وہ کافی شوک سے کھاتے ہیں تو وہ خود بھی نہیں بنا سکتے تو اس لئے میں نے سوچا کہ ان کے لئے کڑی بنائی جائے تو یہاں پہ یہ میں اب کڑی بنا رہی ہوں پکوڑے میں نے بنائے ہیں اور بڑی زبردست بڑی مزدار قسم کی کڑی بنی تھی یہ پکوڑوں کا مسالہ وغیرہ انتیار کیا ہوا ہے میں نے تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا کلپ شیئر کیا جائے کہ جانے سے پہلے پہلے لڑکوں کے لئے جو ہے وہ یہاں پہ کڑی تیار ہو رہی ہے اور تو یہاں پہ جو ہے الحمدللہ یہ دیکھیں میری کڑی تیار ہوگی ہے میری کڑی تو نہیں دہی کی کڑی ہے لیکن میں نے بنائی یہی کڑی بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیگی بنی تھی تو اس پر میں دھنیا میں نے کٹ کے رکھا ہوتا ہے فیج میں تو دھنیا میں نے ڈالا بڑی بڑی زبدست بنی تھی اپنی موم یمی ٹھونی بن رہی لیکن گھر والوں کو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اب آپ کو تو میں نہیں بتا رہا ہے تو گھر والوں کو اچھی لگی تھی ماشاء اللہ تو میں نے سوچا چلو جاتے جاتے ان کو کڑی بھی کھلا جائیں تو یہ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں کڑی اور دال اور اس ٹائپ کی چیزیں شوک سے کھاتے ہیں تو اچھا یہ ڈرائی فوڈ میں نے لیا تھا تو ڈرائی فوڈ میں نے سوچا آپ کو دکھاؤں اور یہ دیکھیں ہمارے سارے بیگز جو ہیں وہ ریڈی ہوئے میں ابھی لاس پیکنگ رہتی ہے تھوڑا تھوڑا سامان اوپر پڑا ویا آپی بھی ڈرائی فوڈ لائیں ہیں اپنے لئے تو یہ بھی ابھی دالنا ہے ان کی پیکنگ کرنی ہے بیگز کی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکس ولاغ میں تو یہ سارے جو ڈرائی فوڈ ہیں وہ میں لے کے آئی تھی تو میں نے کہا چلو آپ کو دکھا دوں شاپ میں تو کافی شور بھی ہوتا ہے رش ہوتا ہے تو اس لئے پہ میں وہاں پہ زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکی تو یہ انجیر ہیں کاجو ہیں اور دو قسم کے کاجو تھے ایک مسالہ والے اور ایک نمکین تھے اور یہ وادام ہیں اور اس کے بعد پستا ہے یہ ساری چیزیں میں نے جو ہے وہ لی تھی اور یہ کوئلے ہیں دیب میں آپ کو ابھی کھول کے دکھاتی ہوں خوشبو کے لیے اود کے ہم جو ہے وہ لگانی چاہیے ہم قطر میں ضرور لگاتے ہیں تو پاکستان کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں بڑی اچھی خوشبو آتی ہے گھر پہ ضرور ہم لوگ یہاں پہ لگاتے ہیں تو اس لئے اچھی خوشبو کے لیے گھر میں اچھی خوشبو کے لیے ہم لوگ لگاتے ہیں یہ خوشبو مجھے ازبنٹ نہیں لے کے دی کہتے ہیں آپ پاکستان بھی لے جاؤ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لیے ہیں کوئلے پی میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ کون سے والے کوئلے ہم لوگ یوز کرتے ہیں بہت اچھے کوئلے ہوتے ہیں یا آپ بس آگ کے اوپر دو سیکنڈ کے لیے رکھیں تو اچھی طریقے سے یہ جو ہیں جل جاتے ہیں اور اس کے اوپر بس آپ کو خوشبو رکھنی ہوتی ہے تو ممالک میں جو رہتے ہیں لوگ ان کو تو پتا ہی ہوگا تو جو نہیں ان کو نہیں پتا تو ان کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں تو یہ والے کوئلے ہیں بہت اچھے کوئلے ہیں اس لیے میں دکھا رہی ہوں کہ جس کو اچھے والے نہیں ملتے ہوں تو وہ یہی والے لیں یہ سب سے بیسٹ ہیں اور پرائس بھی بہت زیادہ نہیں آئے تھے یہ چودہ ریال کا ایک ڈبا تھا تو اتنی زیادہ پرائس بھی نہیں ہے بہت اچھے ہیں یہ اچھا جی تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ نیکس ڈی جو ہے وہ میں چکن پلاؤ بنا رہی ہوں گھر والوں کا دل تھا کہ چکن پلاؤ بنا رہی ہوں چیزیں سب بنا ہی لیتے ہیں تقریباً چھوٹی موٹی لیکن چاول بہت کم ہی بنا پاتے ہیں تو بس اب ہم یہاں پہ سارے گھر والے بیٹھے ہیں اور یہ میرے ہزبنڈ کے فرنڈ انہوں نے کچھ میٹھا بھیجا تھا چوکلیٹ کےک بہت مزے کا تھا تو یہ بھی میں نے آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ ہمارے چکن پلاؤ تیار ہوا ہے اور اب سارے ہم لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں الحمدللہ اور میں نے اور آپ ہی نے جو ہے وہ سیم ڈریس پینا ہوئے آپ ہی نے اور میں نے ایک جیسے ہم لوگوں نے بناوایا تھا پاکستان سے لے کے آئے تھے آج سجید تو اس کے بعد جو ہے یہ سوہات پہ میرا دل چاہا نیکس ڈے تو ہم لوگ جو ہے وہ دعی بھلے کھانے کے لیے آئے تھے فاطمہ اور ابراہیم بھی میرے ساتھ آئے تھے تو بس یہی تاجی میراج کا ولاغ امید کرتی ہوں کہ میراج کا ولاغ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میراج کا ولاغ آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ سے ملکات ہوتی ہے دیکس ولاغ میں تب تک لئے اپنا بہت بہت خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ